ہی گائز ویڈیو ٹائٹل سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کیا ہے تو یہ ویڈیو ہونے والی ہے کہ دولن اپنے ساتھ اپنے سسرال پہلی بار جب جاتی ہے تو کیا کیا لے کے جانا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کیونکہ کئی ساری چیزیں ہوتی ہیں اور پھر سمجھ میں نہیں آتا کہاں سے شروع کریں کیا رکھیں کیا نہیں رکھیں تو اوہر آل کیا کیا بہت زیادہ ضروری ہے جو میں اپنے ساتھ لے کے آئی ہوں اپنے سسرال تو وہ دیکھئے گا اور ویڈیو اچھے لگے تو لائک سبسکرائب شیئر کرنا بلکل مت بھولیے گا اور بیل آئیکن پرس کر دیجئے گا تاکہ جتنے بھی نیو نوٹیفکیشن سو آپ لوگ کو ملتی رہے سو چلیے شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ میرا پاک ہو رہا ہے وی آئی پی بیگ مجھے بلو کلر اچھا لگا تھا تھوڑا یونیک یا ریڈ بلاک تو بہت کامن ہو گیا اس لئے میں نے وہی لیا سبسکرائب شیئر کرتے ہیں تو سبسکرائب شیئر کرتے ہیں اچھا لگا تھا اس کو لوگوں بھی لگا ہوا ہے اور یہاں پہ چاچی نے میرا ایک ایک سامان مطلب چھوٹے سے لے کے بڑے تک کی سارا سامان انہوں نے میرا پیک کر دیا تاکہ کوئی بھی کچھ بھی یکر دیکھنے کے لیے کھولتا ہے تو میرے سامان کو بلکل بھی پرابلم نہیں کچھ بھی نہیں ہوں سب سیفلی ہے تو یہ دیکھ رہو گیا ایک ایک سوٹ ایک ساڑی سلیپر سب کچھ پیکڑ ہے تو سب سے پہلے رکھا ہے میں نے شیپ ویر اور انڈکارمنٹس اور نائٹی جو کہ بہت ہی مپورٹنٹ ہے اس کی ضرورت ہمیں نیکس ڈے ہی لگتی ہے تو بہت ضروری ہے یہ میرا چھوٹا سا وینٹی کٹ شیمپو کنڈیشنر کیونکہ جاتے جاتے آپ ہر کسی سے مانگنے نہیں لگ جاتے آپ کے پاس اپنا خود کا بیک اپ ہونا چاہیے تو بس بہی تھا کچھ سوٹ کچھ ساڑی یہ میرا سوٹ یلو والا یہ انگیشمنٹ میں آیا تھا مجھے تو بس فٹنگ کرا کے وہ رکھا ہے ون بیٹ شیٹ اس ویری امپورٹنٹ اور میری شادی دیسمبر میں تھی دو ٹھنڈ کافی زیادہ تھی اس لیے میں نے سوٹر بھی رکھا ہے یہ اپشنل ہے گرنی میں آپ نہیں بھی رکھ سکتے ہو اینڈ دس ایز ون اوف می سوٹ جو بہت پیارا ہے وائٹ کلر میں وائٹ کلر ریسے لوگ اگنور کرتے ہیں پر مجھے پریشنلی وائٹ سویٹر بہت زیادہ پسند ہے تو میں نے دے لیا کیونکہ شادی میں بھی پھر سب ریڈ ریڈ سا آر جاتا ہے میں ریڈ لے کے ڈبل دبل کیا کرتی ہی اس لئے میں نے وائٹ لیا سب پہ چلا جائے گا اس لئے بلاوز دونوں ہی گولڈ اینڈ ریڈ جو بہت کامن ہیں سب پہ جاتے ہیں اگر آپ کو جلدی میں کوئی بھی ساری کا بلاوز نہیں مل رہا ہے تو یہ دو اگر آپ کے پاس ہیں تو آرام سے آپ اسی پہ بھی کیری کر سکتے ہو آپ کو ڈرنے کی گھبرانی کا ضرورت نہیں پڑے گی یہ ہے میرا پنگ سا سوٹ دو تین چار پانچ جتنے آپ کی اوپر ہے آپ کتنے سوٹ لے جاتے ہو تو کیا کرتے ہو میری ٹوٹل زیادہ گارمنٹس میں نہیں رکھی تھی کیونکہ فیشن چینج ہوتا رہتا ہے زیادہ ایک ساتھ میں گیارہ ساڑھی بھر کے بھی کیا ہی کرنا شال بھی رکھ لیا میں نے کیونکہ شال بھی ضروری رہتی ہے اور ویسلی ڈھنڈ ہوتی ہے کبھی بھی ضرورت پڑ جائے تو نینے گھر میں آپ کس نے ماؤ گے اور یہاں پہ ساڑھی پنگ ساڑھی ریڈ ساڑھی اور ایک چنری ایک یا دو آپ کی اوپر ہے چنری ساڑھی ضرور رکھیں بہت اچھی لگتی ہے نیونلی ویڈس پہ جو پہنتے ہیں ایک میری شفون کی ساڑھیاں اور یاد سے کلپس ہو گیا سپیپنس ہو گیا سلیپر اپنی بلکل مت بھولیے گا سلیپر میں نے اوپر ہی رکھا ہے کیونکہ جاتے ہی سب سے پہلے باگ کھولتے ہی آپ کو اپنی سلیپر کی ضرورت پڑے گی اپنے پاس ایک اوپشن ہونا چاہیے سلیپر کا and this is my red sari یہ کبھی بھی کوئی پوجا ہوتی یا کچھ بھی ہوتا ہے تو چیزی یوز کر سکتے ہیں اور آپ سے پہن سکتے ہیں ساری چیزیں میری اچھے سے پاکڑ ہے اور یہ ہے میرا چھوٹو سا وینیٹی بڑا والا وینیٹی میں نے الگ سے رکھا ہے وہ تو جائے گئی اس میں میرے جو اچھے کوسمیٹکس برینڈڈ ہیں جو کہ میں نہیں چاہوں گی کسی سے شیئر کروں تو وہ میں نے اس میں رکھ لیا ہے اور یہ بھی اندر سے پورا سلیپن سے پیکڑ تھا تاکہ کوئی بھی کچھ نکال نہ پہ کیونکہ بچے رہتے ہیں پھر نیو نیو گھر میں آپ کو اس کا منہ کرو گے کہ میرا سمان مت لو یا سمت کرو یا سمت کرو نہیں کہتے بنتا ہے تو اس سے اچھا آپ اپنی طرف سے سیف رہو پورا پیک کر کے رکھو تو انسان دیکھے گا کچھ کر نہیں سکتا اس میں یہ دیکھو سیٹنگ ہو رہی ہے ساڑی کی کتنے صحیح سے فول کر کے بلاوز بارڈر پلو سب دکھا پیک کیا گیا تاکہ دور سے انسان دیکھے تو پتر چل جائے کنٹراسٹ میں کیا ہے کیا ہے کیسے رکھا گیا ہے تو ایک لارج سائز میں نے وہ بہت ضروری رہتا ہے پورفیوم موسیقی موسیقی بہت اچھی ایک دو ایک یا دو کوئی بھی پرپیوم آپ اپنے بیگ میں ضرور رکھو جب ہی کپڑے میں پیک کیا تھے تو اس پہ بھی پرپیوم سپری کر دیتی تاکہ جیسے میں پولوٹن کھولوں تو ایک بہت اچھی سی فرگنینس پورے روم میں آئے میں جب بھی کھولوں تو یہ بھی بہت ضروری ہے پھر ایک کر کے سارا سامان اس کو بیچ میں رکھا گیا تھا اس میں گفتا نیو لی ٹائم میں ریڈا این آل آپ سب پہنو کہ سارے کلرس نی آنے پر چل جاتے ہیں اور پھر باعت میں تو ریڈ ویڈ باعت میں اچھا نہیں لگتا ہے ساری بھی میری ساریاں بھی بہت زیادہ نہیں تھی اوورال جو تھی 9 ساری تھی 5 سورت شاہر اتنا ہی تا مجھے ڈھنگ سے نہیں آتا پر اتنا انف ہوتا ہے جاتے جاتے آپ یہی تھوڑے نہ پہننے لگ جاؤ گے ادھر کی بھی میرے انگیشمنٹ کی بھی کئی ہی ساڑیاں تھی تو وہ بھی مجھے پہننا ہے یہ ایک مرون ساڑی ہے میری اور گجرہ بھی رکھ لیا میں نے کیونکہ شادی کے بعد نیکس ٹی وہ گجرہ رات تک خراب ہو جاتا ہے پھر آپ کو ضرورت پڑتی ہے اور فریش گجرہ اویلیبل ہو ٹائم پہ نہ ہو تو اس کا نہیں کہہ سکتے ہیں یہ چھوٹا سا یلو گا بھی آپ نے دیکھا ہوگا اس میں کوئنس ہیں تو کچھ چلر ضرور لے کے جائے کیونکہ پوجہ میں کبھی ضرورت لگ جائے کچھ بھی پوجہ سے آدھ آیا ایک یلو ساڑی بھی ہونی چاہیے کیونکہ پوجہ میں یلو اچھا لگتا ہے اور اس میں میرے سارے چلر پڑے ہوئے ہیں کبھی کسی کو دینا ایک روپے لگا کے ایک کس روپے گیارہ روپے تو اس کے لئے کسی کا مموں نے دیکھنے پڑے تو اس لئے وہ رکھا ہوا تھا یہ جو ساڑی ہے یہ میری مو دکھائی کی ہے یہ بھی میں نے رکھ لیا بہت اچھے رکھتی ہے مجھے پینک اور گرین کا ہے کامبینیشن اور تھوڑے سا ڈیفرینٹ کلرز بھی لے لو آپ یہ بھی نہیں کی سیفرٹ اور ارینج یلو یہی سب لو تھوڑا سا بلو گرین یہ بھی اچھا لگتا ہے کن براس میں کیونکہ آپ خود ہی بور ہو جاؤ گے کچھ دن میں ریڈرڈ سا پینکے تو تو کبھی موڈ چینجن کے لیے دوسرا کلر ہونا چاہیے آپ کے پاس میں ٹاول بھی ضرور رکھے گا ٹاول میں نے اس میں نہیں رکھی تھی پر بعد میں ایڈ کر دی تھی تو میں نے آپ کو بتا رہی ہے تو بس میرا وینٹی ہو گیا ہے پاک اچھے سے جو تھوڑا اپنے طرف سے بھی آپ ایڈ کرنا چاہتے ہو یہ میں نے والٹ اوپر ہی ڈال لیا ہے کیونکہ یہ بھی توراں نکالنا رہے گا کچھ نیل پینٹس کلپس وہ سب کچھ میں نے اوپر رکھ دیا تھا تو ساری چاچی لوگ بیٹھے ہوئی تھی ان کو بھی دکھانا تک کیا کیلے کی جا رہے ہیں تاکہ سب لوگ دیکھ لیں اس لئے بلایا گیا تھا چلو ملتی ہوں میں آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کہیے بابائے تیک کیا thank you so much guys thanks for watching and keep supporting